نمازکار سواگت ہے آپ کا اپنا پردیش اتر پردیش میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہان بات ہوگی تمام خبروں کی لیکن بولیٹن کے شروعات بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پریاغ راج سے اس وقت کی بڑی خبر بالصدار گرہ سے چھوٹے ہیں عتیق کے دونوں بیٹے عتیق کے رشتہ دار کو سوپ دیے گئے ہیں آٹھ مہینے سے بالصدار گرہ میں تھے بالکلیان سمیتی نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے عتیق کی بہن کو سوپے گئے ہیں عتیق کے دونوں بیٹے تو یہ بڑی خبر بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے بالکلیان سمیتی نے عتیق کی بہن کو یہ دونوں بیٹے سوپے گئے ہیں اور بالصدار گرہ سے دونوں بیٹوں کو اب باہر بھیجا گیا ہے یعنی کہ وہ ابھی تک بالصدار گرہ میں تھے لیکن اب ان کے جو ٹائم تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد آٹھ مہینے سے یہ بالصدار گرہ میں تھے اور اب ان کے رشتہ داروں کو یعنی کہ جو بتا جا رہے کہ عتیق کی بہن کو دونوں بیٹے سوپ دیے گئے ہیں تو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں بالصدار گرہ کے تصویریں یہی وہ بالصدار گرہ ہے جس میں عتیق احمد کے دونوں بیٹے تھے جن کو رکھا گیا تھا لگ بگ آٹھ مہینے تک وہ بالصدار گرہ میں تھے لیکن اب یہ ٹائم کانونی طور پر پورا ہو چکا ہے اور اب انہی کے ہی رشتہ دار عتیق کی بہن بتا جا رہی ہے جن کو یہ دونوں بیٹے سوپے گئے ہیں سپریم کورٹ کے آدیس کے بعد سی ڈبلو سی نے آج ان کو رہا کر رہی ہے بتا دے راج روپور اس ٹھل بالگرہ میں انہیں رکھا گیا تھا اور عتیق کی بہن آج وہ یہاں پہنچی ہے اور دونوں بچوں کی کسٹیڈی لینے اور دونوں بچوں کی سپردگی آج یہاں لی جا رہی ہے بتا دے عتیق احمد کی بہن شاہین پہنچی تھی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں بچوں کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر ان کی سپردگی مانی تھی اور ساتھ ہی ایسے میں یہاں پر آج ان کے دونوں بچوں کے نابالک عتیق کے دونوں بیٹے ایزم اور آبان کو آج بال سرکشہ گرہ سے آزاد کیا جا رہا تھا ایسے میں آج پولیس جو ہے پوری طرح سے یہاں پر ان کو رہا کر رہی ہے بالگرہ سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی ریزن سے آپ لوگ کو یہاں پر ہم دکھا رہے تازہ تصویری عتیق کی بہنیں ہیں جو یہاں پر سپردگی لینے آئی ہیں ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش شاید کرتے ہیں کہ آج آپ لوگ یہاں پر آئے سیکیورٹی لینے اب دونوں بچوں کی کیا آپ لوگ کو ملی ہے سیکیورٹی ہم دیکھی بات کرنے کی کوشش ان سے کرتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ملی ہے کہ نہیں آج آپ لوگ کو آئے تو یہاں سیکیورٹی لینے ملی کہ نہیں بچوں کی سیکیورٹی بیٹھ گئے اچھا آپ پیشے مت دیکھئے گا گاڑی کہا ہے ہم ان کی بائن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بچوں کی سیکیورٹی ملی مگر اس پر کچھ بولنے تیار نہیں ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں گرہے میں بچوں کو اسی گاڑی میں عتیق کے دونوں بیٹے ایزم اور آبان کو اس گاڑی سے بٹھا کر آج رہائی دی گئی ہے اور آپ کو تالے تصویریں جنتا ٹی بی پر ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے عتیق کے دونوں بیٹوں کو آج بالگرہے سے پولیس کسٹریڈی میں رہا کر دیا گیا ہے اسی گاڑی سے آئی ٹوئنٹی سے ان کو لے کر پولیس اور کسٹریڈی میں ان کے رشتدار یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں عتیق کے دونوں نابالک بیٹوں کو جہاں آج رہا کر دیا گیا ہے بالگرہے سے ہم آپ کو جنتا ٹی بی بھی ایکسکلوزیف تصویریں دکھائی ہے جہاں آج ان کے دونوں بیٹوں کو نابالک بالسڑکشا گرہے سے آزاد کر دیا گیا ہے جنتا ٹی بی کے لئے سید محمد آمیر پری آگراج تو چلیے آگے پڑھیں گے اس وقتی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر لکھنا اس حساب میں آ رہی ہے کل یوگی کیابنٹ کی اہم بیٹھک ہونی ہے اور بیٹھک کی اردیشتہ مکھے منتی کریں گے کل شام چار بجے کا ٹائم یہ رکھا گیا ہے کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی کئی اہم پرستا پار مہن لگ سکتی ہے اس بیٹھک میں تو کل کی بیٹھک کافی اہم یہ مانی جا رہی ہے کل شام چار بجے کا ٹائم اس بیٹھک کا رکھا گیا ہے کیابنٹ بیٹھک کئی اہم پرستا پار مہن لگے گی اس بیٹھک میں تو کل یہ بیٹھک ہونی ہے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کل یوگی کیابنٹ کی اہم بیٹھک ہوگی مکھے منتری کی ادھیکشتہ میں یہ بیٹھک ہونی ہے اور اس میں بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں کئی بڑے فیصلے پر پرستا پر مہن لگ سکتی ہے کل یہ جو بیٹھک ہونی ہے یہ کافی اہم بیٹھک مانی جا رہی ہے اور بدوئی میں چار دیبر سے انتراشتی ہے میلے کا ایوجن کیا جا رہا ہے جہاں پار آج مکھے منتری یوگی آدی تینات نے فیتہ کاٹ کر میلے کا ادھگاٹن کیا اس دوران سی اہم یوگی نے لگو فلم پرسارن اور برینڈ کارپیٹ کا لوکارپن بھی کیا ہے اور ساتھ ہی مکھے منتری نے گلیچے کا ابلوکن کا بنتروں کی جمکر تاریف کی ہے کاریگروں کی جمکر تاریف کی ہے ان کو سمبانیت بھی کیا گیا سی اہم یوگی نے کہا کہ آج بھدوئی انتراشتی اصطر پر کارین ایکسپورٹ کا ہب بن گیا ہے تیجی سے اپنی نئی پہچان قائم کر رہا ہے میں آپ سبھی خاصتے سرپیوں اور کاریگروں کو اس بات کے لئے آسوست کرتا ہوں یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اور ڈبل انجن کی سرکار بولتی کم ہے کرنے میں زیادہ بسواث کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کے اچھی ڈیجائن کے ساتھ جوڑنے اچھی ٹیکنالوجی آپ کو پلکت کرانے ہینڈ بیٹ جو بھی کارپیٹ ہے اس کے لئے جتنا چھپ لٹھوں ہو سکتا ہے اس کو پلپل کروانے کے لئے اپنا بھرپور سے یوگ کرے گی میں اس احساس پر شاکت کروں گا جو ہمارے فورین وائرز آئے ہیں مجھے بتایا کہ کافی بڑی سمکھا میں اس پورے کاریکرم کے ساتھ میں ان فورین وائرز نے اپنی سہواکتہ کی ہے جن میں 68 دیسوں کے لگ وقت 400 سے دیکھ بورین یہاں پہ وائرز آئے ہیں جن میں جن لوگوں نے اس پورے کاریکرم میں بھاگی داری کیے ہیں جن میں یو ایس سے ہیں آسٹیلیا سے ہیں یورو بیلجیم براجیم ایجیب جرمنی ایڈلی اور جیسے دیسوں سے ان لوگوں نے یہاں پہ اپنی بھاگی داری سنیسٹ کی ہے بھایو بینوں اور انہیں ٹول کٹ اپنی بھاگی کروانے کا کارے اترکدیس تنکار میں انہیں اپنی بھاگی کر آیا انہیں مارجن منی کے روح میں بھی ہم لوگ انہیں 286 لا بھردیوں کو اس کے ساتھ جوڑا اس کے ساتھ بھی بینکرز کے ساتھ بھی ان کی بیٹھا کرنے کے ساتھ انہیں سستے میں نو نوکڑک کروانے میں بھی اب تک مدد بھی گئی ہے پردان منتری روزگار سرجن کارکرم اور مکھے منتری یواز سروزگار یوزنا کی باتیم سے بھی جہاں ان کارکرموں کو آگے بڑھانے کا کارے کیا گیا وہی یہاں کے اُس پرودکٹ کو ایکسپورڈ کرنے کے میں راجع سرکار کے اسطر پر اور بدوئی میں چار دنوں تک چلنے والے سنتراشتے کارین میلے کا ساکشی بننے کیلئے بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں کافی سنکھیا میں ودیشی آئیتاک بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس دوران ودیشی آئیتاک دیش سے یہاں پر آئے ہیں خریداری کرنے کے لئے میلے میں لگے سٹالٹ پر رنگ بھی رنگی اور مقملی بھارتی کالینوں کو دیکھ کر لوگ کافی پرباوت ہوتے میں نظر آ رہے ہیں ساتھی ودیشی بائرس مقملی کالین کے جمکر تاریخ بھی گر اور مینپوری پہنچے سپاہ سپریمو اخلے شادم نے ایک بار پھر سے بی جے پی پر جمکر نشارہ سادھا ہے نیوریہ کانڈ کو لے کر ایک اور جہاں اخلے شادم نے بی جے پی پر جاتی کا تنلاب لینے کا آروپ لگا دیا تو وہیں یہ بھی کہا کہ بی جے پی گھور جاتی واد واد پارٹی ہے آپ کو بتا دیں گی گنیش پرتی مابی سرجن کے دوران ڈالو پور گاؤں کے تین لوگوں کی موت ہو گئی کبھی کوئی پوچھے جا کر کہ جو پریبار تھے انہوں نے کتنی بات دخواست دی کون عدیقاری نہیں تھا جس کے سامنے وہ گئے نہ ہو نیای کے لیے لیکن نیای کیوں نہیں ملا اگر کوئی ذمہ دار ہے نیای نہ دینے کے لیے تو وہ بھی اس گھڑنا کا اپرادی ہوگا تاج محل پار بھیڑ کو نیانترت کرنے اور پریٹکوں کو لپکوں سے بچانے کے لیے پبلک ڈریس یعنی کی پی ای سسٹم کو ستاپت کیا جائے گا اور اس کا سنچارن پولیس کے مادیم سے یہ کروائے جائے گا آگرہ بکار پرادکرن پتکر نیدی سے لگائے جانے بھالے اس پی اے سسٹم کے لیے ٹنڈر بھی جاری کر دی گئے ہیں آپ کو اتھا دیں کہ ویکن پر پریٹکوں کی بھیڑ کافی بڑھ جاتی ہے تاج محل کے پشمی اور پور بھی گیٹ پر لنبی لائن ہی ہاں پر لگتی ہیں جسے دیکھتے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پی اے سسٹم کی شروعات کی جاری ہے ساتھی جب کبھی بھیڑ بھاڑ ہوگی تو ہم اس پبلک ایڈر سسٹم کا پریوگ پر مینجمنٹ میں کیو مینجمنٹ میں اتیادی میں کریں ڈللی انسی آر سمیت یو پی کے کئی سیلوں سے کتوں کے حملے کی غٹائش سامنے آرہی ہیں اور ایسے یہ تازہ معاملہ نویڈا سے سامنے آئے جہاں پر پالتو پیڈبل کتے نے ایک شخص پر نہیں بلکی کتے نے دوسرے کتے پر حملہ کیا تصویر آپ دیکھئے حالان کہ اب تک انسانوں پر اٹیک ہو رہے تھے لیکن جو پیڈبل ڈاگ ہیں وہ دوسرے کتوں پر بھی اٹیک کر رہے اور اس پوری گھٹنا کا ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور مالک کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے آگے کی جات میں پولس جھوٹی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نویڈا کے سیکٹر تریپن کا یہ پورا معاملہ ہے اسٹری ڈاگ جس پار پیڈبل نے اٹیک کیا اور تصویروں میں جتنا دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے اس پیڈبل کا جو مالک ہے وہ اس کے ساتھ ہے نہ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے نہ اپنے ڈاگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور بوری طریقے سے پیڈبل نے اسٹریٹ ڈاگ کو نوچا ہوا ہے تو چلیے خبروں میں آگے پڑھیں گے اب بات کریں گے تمام خبروں کی تابر توڑ انداز میں رائی بریلی میں دبنگو کا کہر معمولی ویواد پار یوگ پر چاکو سے کیا حملہ یوگ کو سپتال میں بھرتی کروانا پڑا آپر میں تابنچے کے بل پر نابال ایک شاترہ سے گینگ ریپ کا ماملہ تین آروپیوں نے شاترہ کو اشلیل ویڈیو بھی بنایا ہتیا کبھی پیٹ سے لٹکا میرا یوگ کشا پر انہوں نے لگایا ہتیا کار پیم تسنگ میں جوڑ کر دیکھا جا رہا پورا ماملہ لکھ بچوں کے ساتھ پرار ہوئی مہیلہ نیائے کے لئے بھٹک رہا کیلئے نوائیڈا سیکٹر 29 میں حد سڑک کا ایک حصہ ڈہا سرکشہ کے مدینے پولس نے علاقے میں کی ہے بھاری کٹ نوائیڈا میں بھاری ٹرافک جان سے لوگ پریشان سیکٹر 18 سے ڈلی جانے والے راستے میں لگا لمبا جان دو گھنٹوں تک بیٹ سڑک پر ہی فسے رہوا بریلی میں یکسی پر حملہ بروں نے فینکا ہے تیجاب حملے سے پریشان پریوار کا پلائن کرنے مجبور گھر سے باہر مکام بکاؤ کا لگا دیا پوستر پیری بیٹ کے گاؤ میں باغ کی دہشت ہے باغ نے گائے اور بچھڑوں کو بنائے اپنا نوالہ سائے گراملوں نے سڑک پر لگا دیا جا کانپور دوی آوید وصولی ای 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 ایم اور کاری کٹری مانگ رہے ہیں پیسے دوش کرم کا وانچیت آروپی گرفتار آروپی سے پوچھتا جائے تو فیلال اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہے لگن تمام خبروں کے لیے آپ بن رہی ہیں جنرلتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار